تو سرکار کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کا کہ جو سطر میں اپ جیتے کتنا پبیتر ایک وہ ہے لائن ہے اس کو آپ سستر میں اپ جیتے کی بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں پر دیش دروہ کا مقدمہ ہونا چاہیے یہ لوگ ہیں یہ نفرت فیلانے والے لوگ ہیں یہ باباؤں کے روپ میں یہ ایسی لوگ ہیں جو دو دھرموں کے اندر یا دو جاتیوں کے اندر نفرت فیلانے چاہیے ہیں یہ بابا جن کو بھگوان کے آستہ لکھنا چاہیے جن جو بھگوان کہتے ہیں ہم تو بھگوان میں لین ہو گئے ہیں وہ بھگوان میں لین نہیں ہوئے وہ سر راجنیتی کی دھارہ کو بدلنے کا کام کر رہے ہیں سنسد ایک ہی ہے جو ڈیموکریسی کلتی ہے کیا وہ سنسد کو چیلنج کرنے کا کام کر رہے ہیں دھرم ہمیشہ سے لوگوں کے اندر نفرت فیلانے کا کام کرتے ہیں ایسے دھرموں سے بچنا چاہیے جو انسان کو انسان سے لڑانے کا کام کرتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں نیشن ٹائم آج ہم جس مددے پر بات کرنے والے ہیں دراصل وہ میڈیا کی گلیاریوں میں کافی چرچت ہو چلا ہے اور دیش کی راجنیتی کو دوسری دیسا کی طرف لے چلا ہے ہم بات کر رہے ہیں دھرم سنسد جو کی حریدوار میں لگائی گئی تھی اور اس میں کچھ ایسے بیوادیت بول بھی بولے گئے تھے جن کو لے کر کافی بیواد پھیلا ہوا ہے آج کی راجنیتی میں ہمارے ساتھ سجید سمرات ہے ایڈوکیٹ ہے اور ایسے ہی مددوں پر اپنی اکثر جو بیباک راہ ہے وہ رکھتے ہیں سجید بھائی کس طرح سے اس مددے کو دیکھتے ہیں آپ کیونکہ جس دھرم سنسد اور وہاں ستی میو کی جگہ انہوں نے ستی میو جیتے بول دیا دیکھئے یہ تو سرکار کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کا کہ جو ستی میو جیتے کتنا پبیتر ایک وہ ہے لائن ہے اس کو آپ ستی میو جیتے کی بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں پر دیج دروہ کا مقدمہ ہونا چاہیے یہ لوگ ہیں یہ نفرت فیلانے والے لوگ ہیں یہ باباؤں کے روپ میں یہ ایسی لوگ ہیں جو دو دھرموں کے اندر یا دو جاتیوں کے اندر نفرت فیلانے جاتے ہیں کوئی بابا کہتا ہے کہ بچے پیدا کرو بچے پیدا تو کر لیں گے تمہارا باپ پڑھا ہے گا ان کو پہلے ہی بیس کرون لوگ رات کو بھوکے سوتے ہیں دیس کے اندر آپ بتائیے ان کے لئے جو بچے پہلے سے اور لیڈی ہیں ان کے لئے تو سبزہ دینی پا رہے ہیں ان کے لئے تو ایجوکیشن دینی پا رہے ہیں ان کے لئے تو روزگار دینی پا رہے ہیں نوجوان ساتھی بھٹک رہے ہیں اتر پردیس کے اندر انہتر ہزار جو سکچہ بھرتی تھی وہ لوگ تڑپ رہے ہیں دلی کے اندر لوگ آندولن کر رہے ہیں ہم دیش میں رہتے ہیں بھارت دیش میں رہتے ہیں جہاں دیش میں شبیدہان چلتا ہے شبیدہان کے مادم سے دیش پورا چلتا ہے موڈی جی اس بات کو نہیں دیکھتے کیا یوگی جی اس بات کو نہیں دیکھتے کیا تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ موڈی اور یوگی کا سنلکشن ہے لوگوں کو باباوں کو یہ بابا نہیں ہے یہ گھنٹال ہیں یہ دیش کے اندر نفرت فیلانے کے کام کر رہے ہیں آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ سستر میو جیتے تو سستر میو جیتے کا کیا ایمپیکٹ اگر دیکھا جائے کیا ایمپیکٹ پڑے گا اگر اس طرح کے جو بھاشن ہیں وہ ایسے سارنک مند سے ہوں گے اور ایسے دھرم سنسد لگا کر کیے جائیں گے دیکھو پہلے تو یہ دھرم سنسد بھرم سنسد یہ بیکار کی بات ہیں یہ ہونی نیچی ہے دیش کے اندر سنسد ایک ہی ہے جو ڈیموکریسی چلتی ہے کیا اس سنسد کو چیلنج کرنے کا کام کر رہے ہیں دھرم ہمیشہ سے لوگوں کے اندر نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں ایسے دھرموں سے بچنا چاہیے جو انسان کو انسان سے لڑانے کا کام کرتا ہے تو میں تو ایسے دھرموں کو مارتا نہیں ہوں نہ ہی انٹیلیکچر لوگوں کو ماننا چاہیے دھرم سے تو لوگوں کو بچنا ہی چاہیے اگر ایسے جو دھرم کے پجاری لوگ ہیں جو ڈھونگی لوگ میں ان کو بولتا ہوں یہ ڈھونگی لوگ ہیں جو بابا بھاسن دے رہا ہے آپ ڈھونگی کیسے کہہ سکتے ہیں پردھان منطری نریند مودی وارانسی جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ڈمرو والوں کی سرکار ہے دیکھئے آپ ڈمرو والوں کی سرکار بنانا میں جب ہی تو کہتا ہوں کہ جو سرکار ہے جو موجودہ سرکار ہے ان کا سنلکشن ہے اگر کوئی عام آدمی اپنے عدھکاروں کی بات کرتا ہے تو اس پر اینے سے لگا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یو اے پی لگا دی جاتا ہے مگر یہ بابا جن کو بھگوان کے آستا لگنا چاہیے جن جو بھگوان کہتے ہیں ہم تو بھگوان میں لین ہو گئے ہیں وہ بھگوان میں لین نہیں ہوئے وہ تو راجنیتی کی دھارہ کو بدلنے کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے جو لوگ لائنوں میں لگ لگ کر اس دیس میں روجگار مانگ رہے ہیں جو صکزہ مانگ رہے ہیں جو چکستہ مانگ رہے ہیں جو نیائے مانگ رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو باباں ہیں اس دیش کے اندر نفرت فیلانا چاہتے ہیں تو ایسے باباں کا بحثکار کرنا چاہیے جو دیش کے نوجوانوں کو یا دیش کے دو دھرموں میں جو نفرت فیلانے کا کام کرتے ہیں تو جو دھرم سنسر لگائی گئی ہے اس کا بحثکار ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں مگر سرکاروں کو بھی اس پر ایف آئی آر کرنے چاہیے ارش کرنا چاہیے اس طرح کے بیان جو ہیں اکثر دیکھنے میں آتا ہے یا تو جب لوگ سبح چناؤ ہوتا ہے دیش میں یا پھر یوپی ویدھان سبح جب چناؤ آتے ہیں اس سے پہلے اس طرح کے بیان کافی آتے ہیں اس کا ریجن کیا ہے پیچھے گا اس کا ریجن ہے چناؤ جب جب بھی دیش میں چناؤ آتے ہیں تو جب تو ہندوستان اور پاکستان ہونا لگتا ہے مندر مججد ہونے لگتا ہے قبرستان اور سمسان ہونے لگتا ہے اور مسلمان اور ہندو ہونے لگتا ہے تو مسلمانوں کے دوارا جو اس دیش کے اندر کام کیا گئے ہیں ان کو نکار آ جاتا ہے یا ہندو ان کے لیے بولتے ہیں کہ جو لوگ کتھا کتھک ہندو ہیں کہ بھئی ہندو مسلمانوں میں لڑائی کراؤ اور پھر محول کو بدل دیجئے تو اب نوجوان سمجھ چکا ہے کہ دیش میں ہندو مسلمانوں کا مددہ نہیں ہے مددے الگ ہیں مددے روجگار کے مددے ہیں مددے سکچا کا مددہ ہے مددہ ہے نیائے کا مددہ ہے مددہ ہے اس دیش کے ساندھی کا مددہ دیش کو شبیدھان کو بچانے کا مددہ ہے جو ریل میں مددے ہیں جو کام کرے گا اس دیش میں اتر پردیش کی اگر میں خاص کر بات لوں اتر پردیش میں بہن کماری مائیواتی نے جو کام کیا ہے ان کی سرکار میں جو کام کو ہوا ہے آج تک کسی سرکار نے نہیں کیا ہے تو ان کے پاس میں کام تو ہے نہیں جو بتائیں کام کیا ہو تو یوگی جی نے بڑا اب یہ دھرم سنسرت لگا کے دھرم کے نام پر راجنیتی گنا چاہتے ہیں تو بہت لوگوں نے دیکھ لی دھرم کے نام پر راجنیتی میرے نوجوان ساتھیوں دھرم کے نام پر راجنیتی جو کر رہے ہیں ان کو آپ بہتسکار کیجئے ان کی سرکار نہیں آنے دیجئے اس دیش کے اندر روجگار چاہیے اس دیش کے اندر آج سویدھان کا راج چاہیے نیایہ کا راج چاہیے نیایہ نہیں ہے اس دیش کے اندر جو لوگ دھرم کی بات کرتے ہیں ہیں جو لوگ بھگوان کی بات کرتے ہیں وہ لوگی سستر کی بات کرتے ہیں آپ بتائیے سستر میو جیتے کی بات کرتے ہیں کہ سستر ہوگا سب کو کار دو کس کو کٹنے کی بات کرتے ہو کس کو کٹنے کی بات کرنے یہ تو سوچی ہے کیا تم ان کو کٹیں گے تو آرم سے بیٹے رہیں گے کیا دلی میں کیا ہوا دلی میں بھی تو ایسے لوگوں آئیں جو لوگ ایسے بیان کرتے ہیں جو لوگ بولتے ہیں کہ یہ دیس کے گدہ کو گولی مارو سالوں کو آج ان کو سرکچہ مل جاتی ہے ان باباوں کو بھی سرکچہ مل ہوئی ہے اور جو نوجوان اپنے سماج کی بات کرتا ہے جو نوجوان روجگار کی بات کرتا ہے جو نوجوان دیس میں جو کام چل رہا ہے غلط کام اس کی آواز اٹھاتا تو اس کو جیل میں پہنچا جاتا ہے تو سرکار سمجھنا پڑا ہے ایسے نہیں چلتی ہیں سرکار ہیں سبیدھان کے سرکار چلنے چاہیے اور ایسے باباوں پر لگام لگنی چاہیے جب تک ایسے باباوں پر لگام نہیں لگے گی تو دھرم سنتج ہوتی رہیں گی وہ دھرم سنتج نہیں ہے یہ یہ تو ایک کریمنل کانشپریشی ہے کچھ لوگوں کے دوارا اس دیس کے اندر آرہ جگتہ پھیلانے کے لیے اس دیس کے اندر دو سمودانوں میں لڑائی کرنے کی تو اس پر سنگیان لینا چاہیے اور کوٹ بھی سانت بیٹھے ہوئے ہیں کونٹو کو موٹو لینا چاہیے جب دیس کی سرکار ہیں چپ ہو جاتی ہیں مون ہو جاتی ہیں تو کوٹ کو جو ڈی شریع اس کو موٹو لینا چاہیے اور ایسے لوگوں پر کر کے لوگوں کی جو جگہ ہے وہ بھاڑ نہیں ہے لوگوں کی جگہ ہے جیل ہے آدھرم سنسد لگا رہے ہیں کل سنسد میں پہنچیں گے لوگوں اور ایسے لوگ سنسد میں بیٹھ کا کانون بنانے کام کرتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ کبرستان سے لیڈیزوں کو مطلب اکھا رہیں گے اور وہاں سے ریپ کرنے کا کام کریں گے ایک دھرم دیسے اس کے خلاف یہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر لگام لگنی چاہیے اور ایسے لوگوں کے خلاف سکسے سکس کانونی کالاوے ہونی چاہیے اگر ایسے لوگوں کے خلاف سکسے سکس کانونی کالاوے نہیں ہوئی تو پھر ہر دوسرا آدمی جیسے بابا گھوم رہے ہیں ڈھونگی جو گھوم رہے ہیں یا ڈھونگی آ کر اور دیش میں ایسے ہی بیان دیں گے اور ان کو سرکچہ میں جائے گی چلی بہت بہت دھنیواد یہ تھے ہمارے ساتھ سوجی سمرات جنہوں نے اپنی بات بے واقعی سے رکھی لیکن اصل میں راجنیتی کے طوے پر دھرم کی آگ سے سکھنے والی ستہ کی روٹیاں یہ پرمپراغت ہو گئی ہیں اور راجنیتی میں ان کا اکثر استعمال کیا جاتا ہے کاجبات سے تیجندر سنگھ نیشن ٹائم اس ویڈیو میں کہی گئی سبھی باتیں وقت تکی اپنی رائے ہے جس کی پوشتی ہم یا ہمارا چینل نیشن ٹائم نہیں کرتا